بازار کو توڑ دیا مال اور مال چھڑا لیا کیا مال چھڑایا گیا یا ڈالا گیا اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لیکوڈیٹی پوزیشن مارکٹ بے اس وقت کیا ہے اور اس کا کیا رول ہوتا ہے سٹاک مارکٹ میں اس پر بات کریں گے نمبر تھری ہمارے ٹاپکس میں رہے گا سٹاکس پہ اٹھارہ سٹاکس پر ایک بار پھر سے ہم بات کریں گے جبکہ چوتھے نمبر پر ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے ڈیویلپنگ سٹوریز پر نیوز پر تو دوستو آج آخری دن کاروباری ہفتے کا پانچ دن لگتار ہنڈنڈ ایکس میں مجموعی طور پر دو ہزار تئیس پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا اس آؤٹ گوئنگ ویک میں اور آج کا دن ہنڈنڈ ایکس کے لیے کافی کافی زیادہ بہنچال انگیز رہا اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اور کچھ سینٹیمنٹ بدلہ لیکوڈیٹی کا ایم سی بی بینک ایچ بی ایل نے بریک آٹ کیا اور ان کی آج بہتر پرفارمس کے باعث ایک سو اٹسٹھ پوائنٹ ایک سو چیسی پوائنٹس کا اضافہ ہنڈنڈ ایکس میں دیکھنے کو ملا کاروبار کا جب اختتام ہوا انسٹھ ہزار پوائنٹس کی سطح کو عبور کیا انسٹھ ہزار چھہسی پوائنٹس کی کلوزنگ رہی انٹرڈ ایکس انسٹھ ہزار پانسو دو پوائنٹس کا ہائی پوسٹ کرنے میں کامیاب رہا جو کہ کل اضافہ انٹرڈ ایکس چھ سو چار پوائنٹس کا تھا مجموعی طور پر آج کے ہائی اور آج کی جو کلوزنگ ہے اس کا فاصلہ چار سو پندرہ پوائنٹس کا تھا چار سو پندرہ پوائنٹس گھوائے ہنڈ ایکس نے آج اپنے ہائی سے لے کر آخری دن تھا رول آور سیٹلمنٹ کا اور بہت سارے سٹاکس میں جو کہ انڈیکس ہیوی ویٹ تھے ایک بار پھر سے دگا دے گئے ہنڈ ایکس کو منفی بند ہوئے اور ہنڈ ایکس میں اخراج پیدا کیا انہوں نے اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے ایک تو جو آواز آ رہی ہے آپ نے سنی ہوگی بہت ساری رومرز ٹپس سرکولیشن میں ہیں کہ ساٹھ ہزار پوائنٹ کا سائیکولوجیکل لیول ہٹ کرنے کے بعد کریکشن دیکھی جائے گی اور آج کا جو بہیوی ہر ہے مارکٹ کا اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن بہت دفعہ آج ایسا دیکھا گیا یہی سلسلہ جبکہ کاروبار کے ثتام پر جو کنٹیبیوشن تھی وہ بینکس کی جانب سے بہت اہم رہی اور کچھ دوسرے سٹاکس کے بناء پر تو کیا یہاں پر بیچ دینا چاہیے اور خاص طور پر ان سٹاکس کو جو کہ کافی زیادہ اور بارٹ ٹائٹری میں ہیں بیچ کر پچھتانا بہت زیادہ بہتر ہے اس پچھتانے سے جب بندہ رکھ کر سٹاک کو اپنی پوزیشن کو لیکوڈیٹ نہیں کرتا ٹاپ لگتا ہے مارکٹ رورس کرتی ہے اور بہت بڑا پرافٹ جو کہ ایک وقت پر اویل کیا جا سکتا تھا وہ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے اور بریک ایون اور ایون بیلو دا بریک ایون جو پرائس ہے ایکچول بائی کی اس کے بھی سٹاک پرائسز نیچے گر جاتی ہیں تو ہمارے خیال میں رہ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ بیچ کر پچھتا لیا جائے یہ بہت زیادہ بہتر ہے دو چار دس بارہ پرسنڈ کا گین اگر آپ کے بیچنے کے بعد سٹاک اوپر جاتا ہے تو وہ پیریڈ بہت کافی زیادہ ریگریٹ ایبل ہوتا ہے بہت زیادہ ریگریٹ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں بیچ دیا حالانکہ ایک اچھا اور زبردست پرافٹ گین کر چکتے ہیں ہر ٹریڈ پر لیکن ایونچلی یہ جو سسٹم ہے کہ ٹاپ ٹک پر بیچنا پاسیبل نہیں ہے کسی بھی آدمی کے لیے چاہے وہ وارن بوفٹ کیوں نہ ہو کسی بھی سٹاک کی ایک ہائیسٹ ایور پیک اور ٹاپ ٹک پر بیچنا ایک جوہ کے مترادف ہے ایسے یہ جیسے جوہ ہے کہ اس کے بعد گر جائے اور آخری پوائنٹ پر میں بیچ دوں اس طرح کا ایموشنل ایفیلیشن ایموشنل وابستگی بہت زیادہ خطرناک رہ سکتی ہے تو پرافٹ بوکنگ کو ترجیح دینا ان سٹاکس میں جو کہ کافی زیادہ اور باٹ ہیں ایک بہتر سٹریٹیجی رہے گی میزان بینک آج ایک سو تریسٹر روپے لگا کر گرا منفی بند ہوا ایچ بیل ایم سی بی بینک آلہ حبیب نے زبردست پرفارم کیا اوورال ہنڈنڈ ایکس اکتوبر دو جہاں سے ریلی یہ موجودہ ریلی جو اس نے انیشیٹ کی تھی اور آج تک جہاں پر انسٹھ ہزار اچھے سی پوائنٹ کی سطح پر پہنچا کل تیرہ ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ کرنے میں کامیاب دیکھا گیا یکمشت اضافہ تھا لگاتار ریلی کی اور ایسے ہی جیسے ایک انڈیکس کا گراف ہے جیسے زراف ہوتا ہے اور اس کی بہت اونچی گردن رہتی ہے اسی طرح کا ورٹیکل کائنڈ آف فارمیشن ہے ہنڈ انڈ ایکس کی گراف کی تو لیکوڈیٹی کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سٹاک مارکٹ میں کہ کہاں پر اب لیکوڈیٹی اور لیکوڈیٹی کی جو پروائیڈر ہیں فنڈ ہیں انسٹیوشنز ہیں اور موسٹی فنڈ اور انسٹیوشنز سائیڈ لائن ہیں کنارے پر ہیں اور صرف دیکھ رہے ہیں سٹاک مارکٹ کا بڑھنا بلکہ اس کے باوجود وہ سیل کر رہے ہیں بڑا ہیوی نمبر ہے ان کی سیلنگ کا اوورال اس پورے پیڈیٹ میں دو اکتوبر سے آج تک کے لیے اب جو لیکوڈیٹی یا یوں سمجھ دیجئے کہ ان سٹاکس میں نکلتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے جو کہ اووربارٹ ہیں وہاں پر گین کو بک کر کے ان سٹاکس میں کنورٹ ہو سکتی ہے ہوتی ہے جو کہ سٹیل ابھی پرفارم نہیں کیے اور اچھی پوٹینشل رکھتے ہیں ہر سٹیکچر کا ہر سٹاک کا ایک ہی وقت پر بڑھنا تیزی کرنا پاسیبل نہیں ہے کسی بھی سٹاک مارکٹ کے لیے چونکہ جو لیکوڈیٹی ہے وہ ایک لیمٹیڈ ہوتی ہے محدود ہوتی ہے جبکہ اپرچونٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب کہاں پر کنورٹ ہو رہی ہے اس پر ہم اپنے روز اس پروگرام میں بات کرتے رہتے ہیں بہت سارے سٹاکس پر پچھلے جب سے یہ ریلی انشیٹ ہوئی اور ہم نے وہ ان سٹاکس پر بات کی اور الحمدللہ بہت سارے سٹاکس مور دن ایٹی ایٹی فائی پرسن انہوں نے بوسٹ کیا ٹارگٹس بھی ہٹ ہوئے اور اسی تناظر میں آج جو سٹاکس ہیں جس میں کہ جن سٹاکس نے منفی کنٹیبیوٹ کیا آج کے دن ہنڈرڈ ایکس میں ان میں ٹی آجی لکی سیمٹ میزان بینک یونٹی فورٹس الائٹ بینک کے الیکٹرک میپلی سیمٹ سرل اور اٹک رفائنری رہے اٹک رفائنری بہت سارے دوستوں نے سوال کیا کل اور آج بھی کے بریک اوٹ ہو چکا نیشنل فائنری ہو چکا لیکن ایونٹ چلی دونوں سٹاک ابھی بریک اوٹ نہیں ہوئے اس لئے ہم نے ان پر بات نہیں کی جب بریک اوٹ ہوں گے تو دیفنیل ہم اس پر اپنا انیلسس پیش کریں گے ٹی آر جی لکنگ گوڈ اچھا لگ رہا ہے اور وقتی کرکشن ہے جبکہ لکی ابھی سٹیل اپنی ریزیسٹنس سے نیچے ہے مزید ٹائم لے گا اگر اس ریزیسٹنس کو بریچ اوٹ کرتا ہے جو کہ سات سو چالیس روپے کے اوپر ہے پھر دیکھا جا سکتا ہے میزان بینک کنسولیڈیشن موڈ میں نظر آ رہا ہے الائٹ بینک کورکشن کی صورت میں ہے کے الیکٹرک میں بھی ہلکی سی کورکشن ہے میپل لیف سیمٹ 49-40 کی رینج سے پلٹا کھا کر کورکشن کی زد میں ہے ابتدائی جو سپورٹ رہ سکتا ہے وہ 35 روپے اور 40 پیسے کی سطح کا سرل بھی کورکشن کی صورت میں آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں اٹک ریفائنری بھی کورکشن کی صورت میں ہے تھوڑا کنسولیڈیشن موڈ میں ہے مزید کچھ وقت صرف کرے گا 94 پوائنٹس کا ٹوٹل اخراج کیا ان تمام سٹاکس نے دوسری طرف جن سٹاکس نے آج مصبت کنٹیبیوٹ کیا ان میں ٹاپ پڑ رہے ایچ بی ایل سسٹمز ایم سی بی ایم سی بی اور ایچ بی ایل خاص طور پر آج بریک اوٹ ہوا 101 روپے سے اوپر بند ہوا مزید تھوڑی سی کنفرمیشن دکھا رہا ہے اور ابتدائی جو اب ریزیسٹنس رہے گا سٹاک کا وہ ایک سو آٹھ یا ایک سو دس روپے کی سطح کا ہے بہت قریب ہے کوئی بڑا دور نہیں ہے سسٹم سٹل آٹسٹینڈنگلی پروفارم کر رہا ہے اور پچھلے دو دن میں سٹاک نے زبردست پروفارم کیا ایم سی بی بینک ایک سو تریپن روپے کو پھاڑ کر نکل گیا اور ایک سو ستا سٹھ چی سٹھ روپے کا اپ کامنگ ریزیسٹنس یا ٹارگر پائس رہ سکتا ہے لیکن یہ جو لیول ہے جو کہ اس نے آج بریک اوٹ کیا یہ ایکٹ کر سکتا ہے ایز سٹاپ لاؤس سپورٹ کے طور پر ایکٹ کرے گا اور یہاں تھوڑا سا نیچے سٹاپ لاؤس لگانا ایک انتہائی ضروری کام ہے تاکہ فالس اگر بریک اوٹ ہے تو اس صورت میں کم لاؤس کے ساتھ باہر نکلا جا سکے کسی دوسری اپرچونٹی کے دیئے تیار ہونا چاہیے فوجی فٹلائزر کمپنی ایک سو سولہ ایک سو پندرہ کا ریزیسٹنس اور وہاں ساتھ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا پاکستان سروسز لیمٹڈ نو سو اکاسی روپے کا ٹارگٹ پائس رہ سکتا سٹاک میں ماری آؤٹس ٹریننگلی پرفارم کرتا پھر آج انڈر انڈیکس کو کنٹیبیوٹ کیا اس نے گنی گلاس آؤٹس ٹریننگلی پرفارم کر رہا اور ہم نے ابھی پچھلے پروگرام میں بات کی جب سٹاک بریک آؤٹ رہا بینک آل حبیب تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے پچھتر چھتر روپے کا اگلا ٹارگٹ پائس جبکہ ٹی آر جی تارگلاس اور تارگلاس کا جی اس کو فارمیشن ہے سو روپے کے بعد اب جو پاسیبل ٹارگٹ پائس رہے گا وہ ایک سو سولہ سے ایک سو بیس روپے کی چار روپے کی رینج کے درمیان میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور جو ویلیو ہے وہ اس میں کمی ہوگی 32 اشاریہ ایک ارب روپے کی رہی کل ٹوٹل اٹھانوے کروڑ شیز کا کام تھا بازار میں اور اس کی مالیت 37 اشاریہ تین ارب روپے کی تھی لیکن جو آج کی خاص بات ہے وہ نمبر آف ٹریڈنگ سکریپس ان میں اضافہ دیکھا گیا جن کی قیمتیں گر گئیں کل تین سو پچاسی سٹاکس میں آج لیندن ہوا ایک سو اکانوے سٹاکس کی قیمتوں میں آج گراور دیکھی گئی یہ کافی دنوں کے بعد ہمیں ایسا چینج آف سینٹیمنٹ دیکھنے کو ملا طاقت کا اکتوازن 172 سٹاکس کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ بائی سٹاکس مستحقم بھی پائے گئے تین لاکھ سولہ ہزار سے زائد کا آج ٹوٹل نمبر آف ٹیٹس ہی خبروں میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پٹرولیم شروع کر دی اس نے پروڈکشن آدھی ساؤت سکس جو اس کا ویل ہے وہاں سے یا پانچ ارب ڈالرز کو ریسیو کر سکتا ہے اور اس کی امیدیں بہت سادہ روشن ہو گئی ہیں جیسے ہی انٹرنیشنل مینٹی فنڈ کا اگزیکٹیب بورڈ اکہتر کروڑ ڈالر کی دوسری قسط کی پاکستان کو منظوری دے گا اس کے بعد ڈیرڈ ارب ڈالر جو کہ دوسرے ملٹی لیٹرن انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کو مہیا کریں گے اس کے ساتھ اس وقت جو انفلیشن کی فورکاسٹ ہے وہ اب جو ہماری آوٹ لوگ تھی اس سے پہلے کافی مہینے پہلے آنے والے سال میں یعنی کہ جنوری فروری اور میکسیمم مارچ سے وہ اس کے فگرز میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی آج کے دن کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں منڈے کو ایک بار پھر سے آپ نئی خبروں نئے تضیعے اور نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اچازت دیجئے خدا حافظ